آسٹیلیا کے خلاف پہلے بینول اقوامی ایک روزہ میچ میں پاکستان کو دلچسپ مقابلے کے بعد دو وکڑ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا میلبرن ایک پھیلے جانے والے پہلے ایک روزہ میچ میں پاکستان ٹوس کے معاملے میں خوش قسمت نہیں رہا تھا اور آسٹیل وی فاس بولنگ اٹیک نے حال ہی میں پاکستان میں اسپن پچوں پر کامیابی حاصل کرنے والے پاکستانی بلے بازوں کو باؤنسی اور تیز پچ پر خوابو کیا لیکن دو سو چار رنس کے حدف کے دفاع میں پاکستانی ٹیم نے شاندار فائٹ بیک کی اور ایک موقع پر ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان یہ میچ جیت بھی سکتا ہے مگر آسٹیل وی کپتان پیک کمنس کی ذمہ دارانہ بلے بازی نے ایسا نہ ہونے دیا اب سیریز کا دوسرا بینو لخوامی ایک روزہ میچ جمعے کو ایڈیلیٹ اوول میں منقض ہوگا جس کے لئے پاکستان کرکٹیم نے میلون سے ایڈیلیٹ کا سفر کیا اور اب وہاں دیرے ڈال لیے ہیں پاکستان کرکٹیم آج آرام کر رہی ہے اور بھت کو ایڈیلیٹ اوول میں پیکٹس کرے گی محمد رزوان کی قیادت میں پاکستان ٹیم کو ون ڈے سیریز کے بقیہ دو میچ کھیلنا ہے اور اس کے بعد ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز بھی شیڈیول ہے آسٹیلیا کے خلاف پہلے بینو لخوامی ایک روزہ میچ میں پاکستانی بولنگ لائن اپ میں شامل فاز باہر ہاریس رعوف نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ان کی ایک اور میں مانو سلموشین اور گلین میکسفل کی لگتار دو گندوں پر دو وکٹ نے پاکستان کو جیت کی امید دلاتی تھی لاو کلندر کی دریافت ہاریس رعوف نے نو ورز میں سات آشاریہ چار چار کے اکانومی سے سر سر رنس دیئے اور آسٹیلیا کے تین اہم کھلاریوں کو پاویلین کی راہ دکھائی میلوین میں پہلے بینو لخوامی ایک روزہ میچ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پاکستانی فاز بولا ہاریس رعوف بولے کہ ٹیم نے بڑی کوشش کی لیکن لتیجہ ان کے حق میں نہیں آیا یہ ایک لو سکورنگ میچ تھا انہوں نے وکٹیں لینے کی کوشش کی تاکہ جیت سکتے لیکن ان سے غلطیاں ہوئی ہیں فازل رنس دیئے گئے کوشش ہوگی اگلے مقابلوں میں ایسا نہ کیا جائے دیکھیں ڈیفینڈ کر سکتے تھے اور کافی لڑکوں نے ساری کوشش کی سب لڑکے ایفرٹس کر رہے تھے چاہے وہ فیلڈ ہو چاہے بولنگ یونٹ ہو ہم اٹیکنگ کی کوشش کر رہے تھے کہ یار وکٹس لیں اور وکٹس آئی بھی پاس پلوز ہو چکا تھا مجھ اب وہی بات ہے کہ رزیلڈ اب ہمارے فیور میں نہیں آئے جو ہماری نرجی گرونڈ کے اندر تھی ہے جو ایفرٹ تھی وہ میں سے اس میں کوئی کمپرمائز نہیں تھا سب لڑکے اپنی پوری پوری جنسی ہے ہنڈڈ پرسنٹ دے رہے تھے گرونڈ کے اندر اگر کہہ سکتے ہیں کہ یار ایکسٹر تھوڑے زیادہ ہو چکے بات جب دیکھیں اٹیک کی جاتے تو پھر یہ چیزیں محال سے ہوتی ہیں پھر انسائیڈ آف دی بے آپ جا کے یہ چیزیں پھر آپ کو ایکسپ کرنے پڑتی ہیں کہ یار یہ چیزیں ہوئی ہیں دیکھیں گے سکتے ہیں کہ ایکسٹر ہوئے ہیں کوششی ہی کریں گے کہ اگرے میچز میں انسا ہے ان چیزوں سے سکھیں گے جو چوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ اپنکٹ آلتی ہیں گرونڈ کے اندر تو یہ کریں کوشش کریں گے کہ ایکسٹر میں نہ کریں گے ایکسٹر اور فیلڈ کے انطابق بھی روک سکتے ہیں بیٹس مین بھی اگر بیس تیس رن شورٹ ہو بھی جاتے ہیں تو اگر اگر ایک بولنگ یونٹ آپ کی اچھی ہو تو آپ بیس تیس رن کا مارجن محل سے کابل کر سکتے ہیں عزر پاکستانی فاز بولن نسیم شاہ نے پہلے بینالخواہمی ایک روزہ ماچ میں ایک سوارتالیس رنس پر سات پکٹے گر جانے کے بعد چالیس رنس کی بہترین اننگ کی لی جس میں ان کے چار چھکے بھی شامل تھے دو سو چارنس کی حدف کے دفع میں نسیم شاہ نے اندہ بولنگ کا مظاہرہ بھی کیا لیکن اپنا آٹھویں آور کراتے ہوئے وہ کریمز پڑ جانے کی وجہ سے میدان چھوڑ کر باہر چلے گئے اور ان کا آور محمد حسنین نے مکمل کیا نسیم شاہ نے سات آشاریہ دو ورز میں پانچ آشاریہ تین ایک کے اکانومی سے صرف انتالیس انس دیئے اور ایک کھراری کو آؤٹ بھی کیا پہلے بینالخواہمی ایک روزہ ماچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے پلائنگ الیون میں کوئی اسپیشلسٹ اسپنہ شامل نہیں کیا اور ان کے برکس آسٹیلیا نے لیگ اسپنہ آدم زیمپا کو پلائنگ الیون کا حصہ بنایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ گلین میکس فر مانوس لبوشین نے بھی اسپن بولنگ کی اب میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان ٹیم میں ایک مستند اسپنر کو شامل کیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے آسٹیلیا کے خلاف پاکستان کے ونڈے سکوٹ میں دو بائیں ہاتھ کے اسپنر فیصل اکرم اور عرافات منحاس شامل ہیں اگر کسی ایک اسپنر کو دوسرے ایک روزہ ماچ کی پلائنگ الیون میں شامل کیا گیا تو ایک فاس بولر کو آرام دیے جانے کا امکان موجود ہے جس کے لیے فاس بولر نسیم شاہ اور محمد حسنین کے نام سامنے آ رہے ہیں فاس بولر نسیم شاہ پہلے ایک روزہ ماچ میں کریمز پر جانے کی وجہ سے گراؤنڈ سے باہر چلے گئے تھے لیکن ٹیم مانیجمنٹ کے مطابق وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہے ہیں دوسرے ونڈے کے لیے اسپنر کی شاملیت کا فیصلہ پچھ دیکھ کر کیا جائے گا آسٹیلیا کے خلاف انڈے سیریز کے لیے دو بائیں ہاتھ کے اسپنہ رافات منحاز اور فیصل اکرم کا انتخاب کیا گیا ہے فیصل اکرم نے لسٹ اے کے انتیس مقابلوں میں تین تالیس وکٹیں اپنے نام کر رکھی ہیں اور پی ایسل سمیت ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں پندرہ میچ کھیلے ہیں جہاں وہ ساتھ وکٹ لینے میں کامیاب رہے ڈومیسٹک سطح پر چیمپئنس کب میں فیصل اکرم نے لائنز کی جانب سے تین میچ کھیلے اور صرف دو وکٹیں لینے میں کامیاب رہے ان کے ساتھ اسکارڈ میں شامل کیے جانے والے رافات منحاز ایشین گیمز میں پاکستان کے لیے تین ٹوئنٹی بینورخوامی میچ کھیلے جس نے وہ چار وکٹ لینے میں کامیاب رہے لسٹے کے انیس مقابلوں میں وہ اٹھارہ اور پی ایسل سمیت نو ٹی ٹوئنٹی مقابلوں میں آٹھ وکٹیں لینے میں کامیاب رہے چیمپئنس کب دوہزار چوبیس میں رافات منحاز نے چیمپئن ٹیم پینثرز کی جانب سے چار میچ کھیلتے ہوئے چار وکٹیں حاصل کی اور ان کی بہترین بولنگ مارک کورس کے خلاف ایک رنگ کے بدلے تین وکٹ رہی تھی ایشیا ایمرجنگ کپ میں ایرافات منحاز نے بھارت کے خلاف 29 گندوں پر 41 رنس کی ایننگز بھی کھیلی تھی آسٹیلیا میں باؤنسی اور تیز پچھو کے بعد کینگروز کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے پاکستان ٹی میں شامل بیٹرز نے بھی تیاری شروع کر دی ہے ناشل سٹیڈیم کراچی میں جاری کیمپ میں عثمان خان ماربل کی سلیپ رکھ کر پریکٹس کر رہے ہیں میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے جاری ہاں مزاج بیٹا عثمان خان بولے آسٹیلیا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی کے لیے اچھی تیاری ہو رہی ہے پہلا منڈے دیکھا ماربل رکھ کر تیز اور باؤنسی گیندے کھیلنے کی پریکٹس کر رہے ہیں آسٹیلیا میں کھیلنے کے لیے کٹ اور پل کھیلنے کے لیے خاص تیاری کرنا ہوگی ماربل پر پریکٹس کی وجہ سے پل اور کٹ کی اچھی تیاری ہوتی ہے جی ابھی میں نے بھی میک دیکھا ہے تو میں آج وہی پریکٹس کروں گا ماربل رکھ کے کٹ اور پل کے لیے اور کوشش کروں گا جو ہارڈ لیندھ پر وہ بول کر رہے ہیں اس پر تھوڑا ڈیفرینٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ آج پریکٹس کریں گے تو اس حساب سے کھیلنے کی کوشش کریں گے جو کنڈیشن میں نے دیکھی ہے ابھی ہمارے پاس دو چار دن اور ہیں تو اس میں ہم کوشش کریں گے اس چیزوں کی پریکٹس کریں ماربل پر پریکٹس کرنے کی سب سے مین وجہ یہ تھی کہ جو ہارڈ لیندھ والا بول ہوتا ہے نا اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے جیسی ہماری وٹیں ہیں اس میں تھوڑا سا بول لو رہتا ہے سکٹ بھی کم ہوتا ہے تو اس کی ویسے میں نے ماربل کو یوز کیا اور ابھیسلی آپ کو پتہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے فٹ ورگ یوز کر کے بھی فاس بولر کو کھل ہے اور جو پول اور کٹ ہے اس کو بھی زیادہ کھل ہے تو تیاری تو اسٹیلیا کے لیے کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے آپ دعا کریے گا